اداب ارز ہے بے نقاب میں آپ کا خیر مغدم ہے میں ہوں رزوان ملک ناظرین اس پروگرام کے ذریعہ ہم بے نقاب کریں گے ان دہشت گردوں کے خوفناک چہروں کو جن کی وحشیانہ کرتوتوں نے انسانیت کو شرم سار کر دیا ہے یہ وہ چہرے ہیں جو ہمارے اور آپ کے بیچ رہ کر سادشوں کے جال بنتے ہیں اور دیتے ہیں خطرناک وارداتوں کو انجام تو چلیے اسے چہروں سے اٹھاتے ہیں نقاب اور کرتے ہیں ان کو بے نقاب بارہ سال پہلے وہ لڑکے سے کنر بنا تین بہینے پہلے اس کنر اور ایک لڑکے کی بیچ پیار پروان چاہا دونوں لیو ان میں رہنے لگے لیکن ایک دن پیار کرنے والے عاشق پر خون سوار ہو گیا اس نے کنر کو موت کی نیند سلا دیا اور فرار ہو گیا لیکن قانون کے لمبے ہاتھ اس کے گریوہ تک پہنچ ہی گئے پیش ہے مہذر پردیش کے اندور سے یہ خاص ریپورٹ اندور پولیس کی گرفت میں آیا سلمان ہے اس پر اپنے ساتھ لیو ان میں رہنے والے منجو اور خمنجا اور فریحان نام کے کنر کا قتل کرنے کا الزام ہے پولیس سے بچنے کے لیے شاطر سلمان نے اپنا سر بھی منوالیا تھا لیکن پولیس کے بچھائے جال میں شاطر مزند پھسی گیا پورے معاملے پر غور کریں تو ساتھ مئی کو کھجرانہ تھانا پولیس کو مدنی باق کالونی میں ایک کنر کی خون سے لطپت لاش پڑی ہونے کی خبر ملی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضے ملیا اور تحقیقہ شروع کی پتہ چلا بارداد کو کنر کے ہی عاشق سلمان نے انجام دیا ہے کنر منجو اور سلمان کے بیج لمبے عرصے سے عشق چل رہا تھا تین مہینے سے دونوں لیو ان میں قرائے کے مکان میں رہتے تھے ساتھ مئی کو کنر منجو کی سلمان کی بھاوی سے کسی بات کو لے کر نوک جھوک ہو گئی سلمان نام کا ایک لڑکا ہے جو پچھلے تین مہاں سے لیو ان ریلیسنسپ میں سادھی کر کے اس کے ساتھ رہ رہا تھا اس کے دوارہ چاکوں سے گوت کے اس کی حتیہ کی گئی تھی اس کے بعد سے ہی لگاتار خجرانہ پولیس آروپی کی تلاس کر رہی تھی پھر ان لوگوں کے دوارہ ایک ٹرپ کر کے یہ بھلایا گیا اس کو وکیل کے روپ میں کہ تمہیں وکیل کیا ہو سکتا تو آؤ اور مہو میں ابھی آج اس کو دھردہ پہنچا ہے جب وہاں پہتا ہوایا سلمان کو جب اس بات کا پتا چرا تو وہ منجو سے جھگڑا کرنے لگا جھگڑا پڑنے پر منجو نے سلمان پر سبزی کٹنے والے چاکوں سے حملہ کر زخمی کر دیا پھر کیا تھا سلمان کو غصہ آگیا سلمان نے اپنے پاس رکھے چاکوں سے کننر منجو پر اتنے بار کیے کہ اس کا کام تمام ہو گیا پوست آج میں یہ پتا چلا ہے کہ پچھلے تین ماہ سے حاجی مدنی بھاگ جو کالونی ہے خجرانہ میں وہاں پہ کراہ کے مکان پہ وہ مرتک کننر کے ساتھ رہ رہا تھا گھٹنا دنانگ کو آروپی کے فون پہ اس کی بھاوی نے فون کیا تھا اس پر اس نے کننر نے اس کو گلت سبز کا پریوک کرتی ہوئے بولا جس پر سے دونوں میں نوک جو ہوئی کننر جو تھا اس نے بھی غصے میں آکے ایک چاکو چھوٹا سا تھا وہاں پہ رکھا ہوا پہلے اس کو اس کے اوپر غصے میں چلانے کی کوشش کی تھی جس پر اس کے آروپی کے ہاتھ میں بھی لگا تھا پھر آروپی نے ایک چاکو اس کے پاس بڑا رکھا تھا اس چاکو سے پہلے اس کو ہتیا کی ایک چاکو مارا اور چاکو مارنے کے بعد اس نے علاج کے لیے کیا جب اس کو لگا کہ زیادہ خون نکل گیا تو پھر اس نے چاکو سے اس کو گود دیا واردات کو انجام دینے کے بعد ملزم سلمان منجو کا موبائل زیور اور اسپوٹی لے کر فراد ہو گیا ابھی تک کی جو جانکاری ہے اس میں پتا چلایا کہ یہ جو کننر تھا اسی کے جو کمائی تھا اسی سے یہ سلمان اپنا خرچہ بھی چلاتا تھا موقع پہ ایکٹیوہ اور جو مرتک ہے اس کی بھی جو موبائل ہوگا رہتے اس کو لے کے پھر دیا واردات کی خبر لگتے ہی منجو کی گھر والے موقع پر پہنچے اور سلمان کی گھر والوں کی مدد سے منجو کو اسپتال لے جائے گیا لیکن ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا پولیس نے ماملے کی تحقیقات کو آگے بڑھاتے ہوئے ملزم سلمان کی تلاش شروع کی لیکن اس کا کوئی پتا نہیں چلا شاتر سلمان نے لوکیشن ٹریس ہونے کی ڈر سے اپنا اور منجو کا فون بند کر دیا پولیس نے ملزم سلمان کے ماما اور بھائی کو تھانے میں بیٹھا لیا اور پھر پولیس نے انہی کے ذریعے سلمان کو وکیل کرنے کا پیغام بھیجبایا اور وکیل سے ملاقات کرانے کا یقین دلائیا سلمان پولیس کے بچھائے جال میں فز گیا اور اس نے وکیل سے ملنے کیلئے کھنوہ آنے کو کہا سلمان کے بتائے پتے پر پولیس اہلکار وکیل کی یونی فارم میں پہنچے اور جیسے ہی سلمان ان سے ملا اسے گرفتار کر لیا گیا جب تلاس کی گئی تو پتا چلا کی بیچ میں وہ کھنڈوہ کی طرف گیا ہوا ہے پھر ان لوگوں کے دورا ایک ٹریپ کر کے یہ بھلایا گیا اس کو وکیل کی روپ میں کہ تمہیں وکیل کیا ہو سکتا تو آؤ اور پولیس نے بڑے ہی اپنے اس میں پریورتت کیا روپ کو بھی کچھ جمان اس میں وکیل کی بھی وردی میں رہے اور مہو میں ابھی آج اس کو دھردہ پوچھائے جب وہاں پہنچے ہو آیا پکڑے جانے پر سلمان نے کنر منجو کا قتل کرنے کا گناہ قبول کر لیا ہے بارہ سال پہلے لڑکے سے کنر بنے منجو کے قتل کے پیچھے اصلی وجہ کیا ہے پولیس پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے بات دلی کے اس نوجوان کی جس کی شادی ہوئے محض ایک سال ہی ہوا تھا اور اب وہ بیوی کو روتا بلکتا چھوڑ گیا اے ٹیل کمپنی میں کام کرنے والے علی کا بیرہمی سے قتل کر دیا گیا لاش کو جھاڑیوں میں پھیک دیا گیا اگلے دن جب اس کی لاش ملی تو گھر میں ماتم پسر گیا تاریخ گیارہ مئی دو ہزار اٹھارہ دلی کا جسولہ بیہار علاقہ روتی بلکتی بدحواس سمرین ہے سال بھر پہلے ہی سمرین کی بڑے ہی دھومدام سے شادی ہوئی تھی لیکن آج سمرین بیبہ ہو گئی ہے سمرین کے شوہر علی کا کسی نے خطل کر دیا ہے دس مئی سے لاپتہ علی کی لاش گیارہ مئی کی صبح جسولہ علاقے میں ہی چھاروں سے برامت ہوئی ہے وہ رہے معاملے پر غور کریں تو اے ٹیل کمپنی میں مارکٹنگ سیرس ایکسیٹیوٹیوٹیو کے طور پر کام کرنے والے علی کو دس مئی کو سیلی ملی تھی شام کو ڈیوٹی کے بعد وہ جسولہ بیہار اپنے گھر کے لیے ربانہ ہوا علی جب وقت پر گھر نہیں پہنچا تو اس کی بیوی سمرین کو فکر ہوئی علی کا فون سوچ آف جا رہا تھا علی کے آفیس فون کیا پتہ چلا وہ سے بہت دیر پہلے گھر کے لیے نکل گیا ہے سات بجے سے لیکے آٹھ بجے تک ہم لوگ فون کرتے رہے فون لگا ہی نہیں اس کے بعد اٹل والا مالی کو فون کیا تو ایک بار بلا ہم انہیں آفیس پہ چھٹی ہو گئی سارے سات بجے وہ چلا گیا نہیں ہے نہیں ہے اچھا اس کے بعد دس بجے رات کے اٹل والے کا دو لڑکہات آئی ہیں اسی کے ساتھ میں کام کرنے والا اور پوستہ علی کا کیا حال ہے علی کا کیا حال ہے علی کا کچھ بھی پتہ نہ چلنے سے بیوی اور باقی گھر والوں کی جان نکلی جا رہی تھی ہسپٹلز سے لے کر پھانوں میں تلاشا گیا لیکن علی کا کوئی پتہ نہیں چلا اسی بیچ علی کے ساتھ کام کرنے والے اس کے ساتھ ہی بھی پہنگ گئے لیکن علی کا کوئی شراغ نہیں ہی لگ پایا رات گہرات ہی گئی علی کوئی خبر نہیں آئی رات بھر گھر والے اسے تلاشتے رہے صبح ہونے پر کسی نے جسولہ میں جھاریوں کے پاس ایک لاوارس بائک کھڑی دیکھی خبر لگتے ہی علی کی بیوی موقع پر پہنچ گئی اس نے علی کی بائک پہچان لی پھر کیا تھا علی کی بیوی اور گھر والوں کو کسی انہونی کا شکت گہرانے لگا آس پاس کی جھاریوں کو شدر سے تلاشا جانے لگا اور پھر بہی ہوا جس کا ڈر تھا ایک جگہ جھاری میں علی کی خون سے لطفت لاش ملی علی کا گھرہ ریکھ کر خط کر دیا گیا تھا سمینہ جو ہے ہماری بیٹی جو ہے گئی ادھر سے تو اس کا بائک دیکھ کے پہچان لے کے ہاں یہ بائک ہے اس کا یہ بائک ہے علی کا پہچانے کے بعد تو جو ہے رونے ڈھونے لگی خوزنے لگی داد بھی جھوٹا ہم لوگ بھی ہیا سے دونے ہوئے تھے تو کھوزتے کھوزتے جنگل میں جا کے ملا ہوا پر بلکل جبہ پیا اس کے ڈاکٹر کو دکھایا اس کے بعد ہم آئے تو آتے وقت بائک پر انہوں نے کہا کیا گیا تھے میرا کہیں گھومنے چانے کا دل کر رہا ہے تو ہمارا گاؤں چانے کا پلان تھا تو ہم نے کہا کہ ابھی تو گاؤں چاہی رہے تو انہوں نے کہا نہیں یہاں گئی تو میں نے کہا شام میں آتے تب چلیں گے پھر وہ شام میں واپس نہیں آئے میں پول لگا تیرے ساتھ میں ہاتھ بجے سے پھر وقت واپس نہیں آئے لاش ملنے کی خبر لگتے ہی پولیس بھی موقع واردات پر پہنچ گئی لاش کو قبضے ملے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا اور تحقیقہ شروع کر رہی چوراتی تفتیش میں گھر والوں نے بتایا کہ علی کو دس مئی کو تنخواہ ملی تھی جوٹ کے رادے سے ہی اس کا قطر کیا گیا ہے حالانکہ پولیس نے قطر کا معاملہ درج کر تحقیقہ شروع کر دی ہے پولیس پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے واردات کے پیچھے جوٹ پاتھ ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے دی میڈیا کے لیے دلی سے عبدالواجد کی رپورٹ فیلال وقت ایک چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد خودکشی کرنے والے پولیس افسر کی جاوازی کے قصے مہمولے بھائی کی شرمناک کرتو تو جانیں گے کہاں معصوم کی بغسے میں ملی لاش بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اب بات ممبائی پولیس کے اس جانباز افسر کی جس کے نام سے بڑے بڑے کرمناس گینگسٹر اور دہشتگرد کامپتے تھے لیکن یہی جانباز افسر کینسر کی بیماری کے سامنے پس پڑ گیا اور خود کی سروس ریولور سے گولی مار کر موت کو گلے لگا لیا پیش ممبائی کے جانباز افسر حیمان شرائے پر یہ خاص ریپورٹ ممبائی پولیس کے جانباز افسر حیمان شرائے نے گیارہ جنوری کو خودخوشی کر لی اس خبر نے ہر کسی کو حیران کر دیا بہت سخت افسر کے طور پر پہچان رکھنے والے حیمان شرائے لمبے وقت سے کینسر سے جوج رہے تھے ممبائی پولیس کے مطابق انہوں نے اپنے ہی سرکاری گھر پر سروس ریولور سے خود کو گولی مار کر جان دی تھی گولی لگنے کے بعد گھر کے لوگ انہیں بومبے ہسپٹل لے کر پہنچے لیکن ہمان شرائے کی ہسپٹال پہنچنے سے پہلے ہی موت ہو چکی تھی ایمان شرائے نے جس طرح موت کو گرے لگایا چوکانے والی بات ہے یہ وہ ہمان شرائے تھے جن کے نام سے دہشتگرد بھی کانپتے تھے انڈرورٹ کی دنیا رائے کے نام سے خوف کھاتی تھی چھوٹ بھائیا گنڈوں کو رات رات بھر نیند نہیں آتی تھی جب ہمان شرائے کا صرف ذکر ہو جاتا تھا اونچا قد گٹھیلا جسم اور اس پر روکدار موچیں ممبائی پولیس میں فلمی ہیرو کی طرح دکھنے والے ہمان شرائے کی خاص جگہ تھی ممبائی کے لوگ تو انہیں جانتے ہی تھے ساتھی ملک بھر میں ان کے قصوں نے انہیں فیمس کر دیا تھا ہمان شرائے کہتے تھے کہ ان کے رہتے ممبائی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہمان شرائے کا نام مہاراشت پولیس کی تاریخ میں سنہرے الفاظوں میں لکھا جائے گا کیونکہ انہوں نے نہ صرف کئی بڑے عہدوں کی ذمہ داریاں آدھا کی بلکہ کئی بڑے کرمناس کیسوں کو بھی سلجھایا ہے مہاراشت میں ایک ایسا وقت بھی ہوا کرتا تھا جب بڑے بڑے مجرم صرف ہمان شرائے کا نام لینے سے ہی ڈر جاتے تھے ہمان شرائے کو مہاراشت پولیس میں سخت اور کڑے ایکشن لینے کیلئے جانا جاتا تھا مہاراشت کے کئی بڑے کرمناس کی گتھی سلجھانے میں ہمان شرائے نے بڑا کردار ادا کیا تھا پولیس محکمے میں لوگ انہیں اینکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہہ کر بلاتے تھے کہا جاتا ہے کہ بھارت میں دعوت کی اب تک جتنی بھی جائزات ضبط ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی ہمان شرائے کا ہی ہاتھ تھا ہمان شرائے نے انڈر برڈ کی کوریج کرنے والے سینئر جنلس جیڈے کے قتل کی گتھی کو سلجھانے میں بھی اہم رول ادا کیا تھا تو دو ہزار تیرہ میں آئی پی ایل فکسنگ کے معاملے میں ہمان شرائے نے ہی بندو دارہ سنگھ کو گرفتار کیا تھا آپ کو بتا دے ہمان شرائے ممبئی پولیس کے پہلے افسر تھے جنہیں زیڈ پلس سیکیورٹی دی گئی تھی ہمان شرائے کی گنتی ہمیشہ ہی کڑک افسروں میں ہوتی تھی کہا جاتا ہے ہمان شرائے کے ہاتھ جب انٹی ٹیررسٹ اسپائٹ کی کمان آئی تو انہوں نے کئی دہشتگردانہ گروپ کے رازوں کو کھولا عالم یہ تھا کہ ان کے نام سے ہی جیل میں بند دہشتگرد کام پھٹتے تھے جی ہاں ہمان شرائے دہشتگردوں اور گینگسٹر کے لیے خوف کا دوسرا نام بن گئے تھے اور انہوں نے اپنے کام کے ساتھ ساتھ انداز سے بھی لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا لیکن کینسل کی بیماری نے انہیں کمدھور کر دیا اور ہمان شرائے نے گیارہ مئی کو خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ویرو ریپورٹ زی میڈیا وہ جسے مہ بولا بھائی مانتی تھی اس پر بھائی کی طرح یقین بھی کرتی تھی لیکن مہ بولا یہ بھائی انسان کی شکل میں حیوان نکلا وہ نوالک معصوم کو ایک ہوتل ملے گیا اور پھر کر دی اس کی اسمت تار تار وارداد اتر پردیش کے بریلی شہر میں انجام دی گئی ہے پیش ہے یہ خاص ریپورٹ بھرے لیکن سبحاش نگر تھانہ پولیس کی گرفت نایا امیت کا نوجیہ ہے جس پر نومی میں پڑھنے والی اس نوالک طالبہ کے ساتھ اسمت دری کرنے کا ازام ہے جو اسے اپنا مہ بولا بھائی مانگی تھی لیکن امیت پر حوض کا نشاہ اس قدر حاوی ہوا کہ بنائی گئی بہن کی اسمت تار تار کر دی متاثرہ کی شکایت کے مطابق اس کی پڑھوس میں رہنے والی ایک خاتون سے ملزم امیت کی دوستی تھی اسی پہچان کے چلتے ملزم امیت متاثرہ کے والد اور والدین کو چاچا چاچی اور متاثرہ کو بہن مانتا تھا متاثرہ کی مانے تو باردات والدین اپنے والد سے کسی بات پر اس کا جھگڑا ہو گیا تھا اور وہ گھر چھوڑ کر جا رہی تھی اس بات کی بھنک امیت کو لگ گئی میں یہاں سے پاپا کی ساتھ گھسا ہو کے پاپا سے کہیں جا رہی تھی اور امیت میرے کو بیچ میں ملے وہ میرے ریلیشن سے میرے لگتے ہیں ممی اور پاپا سے چاچا اور چاچی کہتے ہیں اور میرے کو بہن بولتے ہیں اس لئے میں نے ان کو فون کیا امیت نے میرے کو وہاں سے پک کیا اس کو مجھے نہیں پتا اس کو کیسے پتا چلا کی میں کہا ہوں اس نے وہاں سے مجھے لیا راستے میں امیت ناوالک سے ملا اور اپنے ساتھ ایک ہوتل ملے گیا جہاں پہلے تو ناوالک کو کوڑ ڈرنگ میں نشاں ملا کر پلا دیا اور پھر اس کے ساتھ اسمدری کو انجام دے جالا بریلی ہوتل لے گیا بس مجھے اتنا پتا تھا فرنٹ پہ جب میں ہوتل میں گئی تھی تو مجھے یہ پتا تھا کہ ہاں میں ایک ہوتل میں جاری اس کے بعد میں مجھے گزیں ملے گیا کہ کیا ہو رہا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا مارننگ میں اس کے بعد میں امیت نے میرے سے بولا کہ آپ یہاں سے چلتے ہیں حد تو تب ہو گئی جب متاثرہ کے ہوش آنے پر امیت ناوالک کو کیسر پر گاؤں لے گیا اور پھر اپنے دوستوں کی مدد سے لڑکی کو اس کے گھر بھیجوا دیا مارننگ میں گھر پہنچتے ہی متاثرہ نے آپ پیتی گھر والوں کو بتائی تو ان کے ہوش اڑ گئے لڑکی کے والد نے جب ماملے کی شکایت تھانے میں کرنی چاہی تو ملزیم امیت نے اویدھ کٹھے کا خوف دکھا کر انہیں روکنی کی کوشش کی متاثر گھر والے اور لڑکی ملزیم کی دھمکی سے نہیں ڈرے انہوں نے سبحاش نگر تھانے میں ماملے کی شکایت کی پولیس نے ملزیم امیت کے خلاف ریپ اور پوک سو ایکس کے تحت ماملہ درج کر لیا اور اس کے دو دوستوں کے خلاف بھی مدد کرنے کا ملزیم مانتے ہوئے سبھی کو گرفتار کر لیا یہ ماملہ ہے سبحاش نگر تھانے کا اس میں ایک بچی ہے جو نائنس کلاسوں پر تھی ان کے گھر میں جو ان کے گھر کے بغل میں رہنے والی ایک رینکو نام کے ملزیم ان کے کچھ دوست تھے تین دوست تھے ان کے بیلا فوصلہ کر کے یہ رینکو نے جو لڑکی ہیں جو وکٹم ان کو وہ لے گئی اور امیت سے انہوں نے ملوایا پھر امیت نے انہیں کسی ہوتل میں امیت ان کو لے گا وہاں ان کے ساتھ دلتکان کیا تو اس معاملے میں سنگیان ملتے ہی پولیس نے اف آئی آر جرس کر لی اور تین ابھیقتوں کو گرفت میں بفتار کر لیا ہے پولیس میں ادھر اہم ملزیم امیت کے پکڑے جانے کے بعد وہ خود کو بے قصور بتاتے ہوئے جھوٹا پسانے کی بات کہہ رہا ہے میرے اوپر جھوٹا حروق کرنایا گیا تو کیا ہوا یہ کہتے لڑکی آپ دیٹل لگا کے ڈیٹل لکھلوالو اور اس لڑکی کے پھوٹو بھی ہے پولیس نے نابالک کا میڈیکل کرا دیا ہے اہم ملزیم امیت اور اس کے ساتھیوں کو ان کے جن کی کیا سزا ملے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا صبحود مشرا زی میڈیا برے گی فیلال وقت ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد بات کریں گے معصوم بچے کی بکسے میں ملی لاش کی بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں بینقاب وہ گھر سے گئے تھے شادی میں شامل ہونے دو بچوں کو گھر پر ہی چھوڑ گئے تھے شام کو واپس آئے تو بڑا بیٹا لا پتا تھا پورے گاؤں میں تراشی کے بعد بھی اس کا کوئی پتا نہیں چلا لیکن جب گھر کی تراشی لی گئی تو وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا پیش ہے امیتھی تھے یہ خاص ریپورٹ تصویر میں نظر آ رہا اتر پردیش کے امیتھی کے پالپر گاؤں کا رہنے والا رحمت علی کا بیٹا محمد قیف ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے گھر میں رکھے اس بکسے میں قیف کی لاش برامت کی گئی ہے گھر والے پڑوسیوں پر خطر کر لاش کو بکسے میں چھپانے کا ارضام لگا رہے ہیں پورے معاملے پر غور کریں تو وعدات والے دن رحمت علی کا کنبہ ایک شادی میں شامل ہونے گیا تھا گھر میں پرلہ ہی بکری کی دیکھنے کی وجہ سے دونوں بچوں کو گھر میں ہی چھوڑ گئے تھے شام کو شادی سے واپس آنے پر بڑا بیٹا قیف نہیں ملا گھر والوں نے قیف کی تلاش شروع کی بھرے گاؤں میں تلاش لیا گیا لیکن قیف کا کوئی پتہ نہیں چلا جس کے بعد گھر کی تلاشی لی گئی گھر میں رکھے بکسے کو دیکھ کر بچے کے والد رحمت علی کو شک ہوا جیسے ہی بکسہ کھولا گیا تو اس میں قیف کی لاش دیکھ کر سب ہی کے ہوش اڑ گئے لڑکا یہاں پہ بہرہ بگن میں کھیلنا تھا جو لڑکا ساتھ رہا ہوا باتا ہے اس میں جو ہے یہ جو ہے جو ہے یہ لیکن لگ سم میرے ساتھی کھیا تھا کچھ ہے ایک کے بعد یہ لہ پتہ ہوگا کچھ ہے لہ پتہ ہوئے کے بعد جنوارہی ہمیں لوگ جب سے آئے نہیں یہ آت رہے نہیں یہ جانکاری ملی ہم خود دو جب پیٹی مہاد لگاوا تو پیٹیاں لگی ہم کہا بھاری جب بھاری لگی پیٹی پر میکاں پر یہ کنڈی لگی رہی یہ کنڈی نہیں جب میکاں کنڈیاں کھولا تو وہیں مہ جیا کنڈی سے آئے یہ کہ ناک سے اور یہ کہ مو سے جب بلا ہے تو پانی نا وہ خون ہم مو سے سب پانی بہت رہا بچے کی لاش ملنے کی خبر پولیس کو دی گئی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضے ملے کر تب تیش شروع کی بچے کے والد نے پڑوس میں رہنے والے کچھ لوگوں پر قتل کرنے کا الزام لگایا ہے متاثر والد کی ماں نے تو انہوں نے پڑوسی سے بچوں کا خیال لکھنے کو کہا تھا پولیس نے بچے کے والد رحمت علی کی تحریر پر پڑوس کے چار لوگوں کے خلاف معاملہ درد کر لیا ہے اور ان سے پوشتاج کی جا رہی ہے اس کا اپنے پڑوسیوں پر چار ایک مہدہ صحیح چار لوگوں پر اس پر آرکھ لگایا ہے کہ انہوں کی ڈیڑوارڈی ہمارے ہی گھر میں اوپر کمرے بنے گئے وقصے میں چھپا دیا تھا پولیس نے ڈیڑوارڈی ریکوبر کر لیا ہے وہ سمارٹم کے لیے پیش دیا ہے محسوس محمد قیف کا قاتل کون ہے پولیس تحقیقات کے بعد ساف ہو جائے گا واردات کے بعد سے علاقے میں سنسنی پھیلی ہوئی ہے لوگوں کے غصے کو دیکھتے ہوئے گاؤں میں پولیس فورس کو تینات کیا گیا ہے زی میڈیا کے لیے امیٹھی سے ستیش برنوال کی ریپورٹ تو میں نقاب میں آج بس اتنا ہی کچھ اور سلجی اور انسلجی وارداتوں کے ساتھ ہم بھی رہا حاضر ہوں گے ہمیں دیجئے اجازت موسیقی